جیہو بیہار کے لالا ارے جیہو تُو ہجار سالا ارے جیہو ارے راجی کے بالا جیہ دس ہجار سالا ارے جیہو تُو ہجار تنی ناچی کے تنی ناچی کے تنی ناچی گائی سب کے من بہلاوا ہے بھئیا اوہ جیہو بیہار کے لالا جیہو ہجار سالا جیہو بیہار کے لالا جیہو ہجار سالا جیہو بکھو ربوالا جیہو راجی کے بالا جیہو ہجار سالی ناچی تو اب ہمارے ساتھ اس وقت جو سیچ پر ہے ان کو کسی انٹروڈاکشن کی ضرورت تو نہیں ہے بڑھ پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کبھل شرمہ شو میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا ویبیک سر کے ساتھ نام کیا ہے ان کا تو میں نے ایسا ہی کہا تھا کہ ان کو کسی انٹروڈاکشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ہم سب کے گروہ نہیں بلکہ گروہ کول ہے تو ایک پر زور در تحالیوں کے ساتھ سوالت کرتے ہیں خلد سر کا تو ہجار تنی ناچی کے تنی گائی کے تنی ناچی گائی سب کے من بہلاوہے بھائیہ تنی ناچی گائی سب کے من بہلاوہے بھائیہ جیعا ہو بیہار کا لالا جیعا تو ہجار سالہ جیعا ہو بیہار کا لالا بھائی مو بھائی کی لائٹ کو اچھا کے ایک بار دیکھو یار یہ دیکھو کھانسر نا لگنی رہے کہ کھانسر آئے ہیں جب تک آپ لوگ سب لوگ ایک دب اپنے فون کی ٹوٹ چون نہیں کروگے سب کا ایک ایک آدمی دکھا دو میں گان سر کو بتاتا ہوں وہ آ رہا ہوں کہ سر 20,000 لوگ ہیں 25,000 لوگ ہیں توڑ چے مجھے دکھنی رہی ہے کمان سب لوگ ایک بار دوبارہ سے سواغت کریں گے کمان راہول سر ایک بار کمان کمان سب لوگوں کو جہن بیٹھے 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 آپ لوگ سب لوگ چلیے بھارت میں انٹرپیونور اتنے بڑے سنکھیا میں آ رہے ہیں اور کافی خوشی ہوئی اس چیز کو دیکھ کر کہ بھارت چینجنگی اور جا رہا ہے اب اپنے اور ہم ہم ہمارے سے بندرہ جی سے بات ہوتی رہتی تو ہم کو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا 30,000 کے آس پاس میں انٹرپیونور لوگ آ رہے ہیں ہم کو لگا ہم کو بھی یہاں کچھ انٹرپیونور کے بارے میں سیکھنے کو ملے گا دیکھیں بات میں یہاں پتا چلا بھائی آپ لوگ اتنے بڑے سنکھیا میں انٹرپیونور آ رہے ہیں لوگ اب یہ بندرہ جی آپ لوگ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے ان لوگ کا ہے انہوں نے بتایا بھی ہوگا ہم لوگ ایک سکھشاک آدمی ہے ہم لوگ کے پاس مطلب جو جنمیٹی رہتی ہے وہ ہی بتاتے آپ کو بھائی دیکھیں اگر آپ کسی سے پرامیس جتنے کر رہے ہیں جیسے مان کے چلیے جس فیلڈ میں آپ لوگ ہیں کہ اتنے لوگ ہیں پتا نہیں کون کس فیلڈ میں کموں بے سب لوگ ہر فیلڈ سے ہی آئے ہوں گے ہم لوگ اسے ایجوکیسن فیلڈ سے ہیں تو جب بھی ہم لوگ کسی چیز کو ایکس ایماؤنٹ کا پرامیس کرتے ہیں تو کوشش یہی رہتا ہے کہ اس کو فور ایکس ڈیلیور کیا جا اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی چیزیں ڈیلیور کریں گے تو اسے چار اونہ سوچتے ہیں کہ اس کو ڈیلیور کیا جا آپ لوگ بھی جس فیلڈ میں ہوں گے باہو اب ہم کو عادت ہوگی یہ باہو بولنے کی آپ میں بہت سو عمر میں بڑے ہیں تو ایسا برا نہیں مانیے گا وہ عادت ہو جاتی ہے پڑھاتے پڑھاتے نا ایسے دین برت انسان کا کام پڑھا رہی ہے تو پڑھاتے پڑھاتے عادت ہوگی یہ سمجھ میں آگیا بابو تو ایسا آپ لوگ کو مطلب ہے